اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کلاس نائن کی فیزکس نومیریکل شروع کریں گے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے ہر ویڈیو میں ہم ایک پوری چپٹر کے اسائیمنٹ اور دوسری ویڈیو میں اسی چپٹر کے نومیریکلز حل کریں گے تو سب سے پہلے ہم چپٹر نمبر ٹن شروع کرتے ہیں یہ کلاس ٹن کا پہلا چپٹر ہے سمپل ہارمانک موشن انڈ ویوز اس میں پہلا اسائیمنٹ ہے when an object oscillate with a frequency of 0.5 ہرٹس جب کوئی object oscillate کرتا ہے frequency 0.5 ہرٹس کے ساتھ تو اس کا time period کتنا ہوگا تو یہ question میں نے پہلے سے حل کر کے رکھا ہے جس کی کلک ویڈیو میں نے پہلے بنائی تھی وہ بھی موجود ہے ابھی اس کے ساتھ حل کر لیتے ہیں تو given data میں ہمیں صرف frequency دی ہے اور time period معلوم کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ frequency اور time period جو ہیں وہ reciprocal ہیں تو T کی جگہ یہ frequency لکھتے ہیں اور frequency ادھر آ جائے گی تو اس میں ویلیو پوٹ کر لے 1.0.5 1 جو ہیں وہ 0.5 کیوپل divide کر لے تو یہ ہمارے پاس 2 second آتا ہے بہت easy سا question تھا اب بڑھتے ہیں question number assignment number 2 کی طرف تو assignment number 2 ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے determine the restoring force of spring displaced 1.5 meter آپ نے restoring force معلوم کرنی ہے spring کی جو displaced ہوا ہے 1.5 meter جس کے spring constant ہمارے پاس 30 newton meter ہے تو بہت simple question ہے given data میں ہمارے پاس پہلے سب سے پہلے انہوں نے x کی ویلیو دی ہیں جو ہمارے پاس displacement ہے اور یہ ہمارے پاس 1.5 meter کے برابر ہیں spring constant انہوں نے دی ہیں 30 newton meter ہے newton per meter اور ہم نے restoring force اس کی معلوم کرنی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے لئے جو ہمارے پاس فارمولا use ہوتا ہے if is equal to minus k x if ہم نے معلوم کرنا ہے تو یہ دونوں ویلیو اس میں put کر لیں if is equal to minus k کے ویلیو جو ہمارے پاس 30 ہیں اس کو multiply کریں گے 1.5 کے ساتھ تو اس کی ویلیو ہمارے پاس minus 45 newton آتا ہے یہ minus ویلیو ہمیں direction بتاتا ہے یعنی یہ ہر واقت oscillation میں force کی direction opposite ہوتی ہے displacement کے ساتھ یہ اس کی اوپر ہم بات کریں گے تب ہی آپ یہ فارمولا جو ہے سیکھ لیں minus k x کے برابر ہوتا ہے بڑھتے ہیں question number 3 کی طرف question number 3 ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے a body of mass 0.2 kg is attached to a spring placed on a frictionless horizontal surface ایک body جس کی mass 0.2 کیجی ہیں اس کو ایک spring کے ساتھ attach کیا گیا ہے اور یہ ایک frictionless horizontal surface پہ رکھا گیا ہے the spring constant of spring is 4 newton per meter spring constant کی ویلیو 4 newton per meter ہے find the time period of oscillating mass spring system time period اس oscillation کی آپ نے معلوم کرنی ہے جو یہ spring system میں oscillation والا اس کی آپ نے time period معلوم کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کی given data ہم نکال لیتے ہیں جو question میں ہمارے پاس data موجود ہیں سب سے پہلے انہوں نے mass دیا ہے mass is equal to 0.2 kg دوسرا spring constant دیا ہے جس کی ویلیو 4 newton per meter ہے اور ہم نے کیا معلوم کرنا ہے time period اس کی معلوم کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے اس system کے لیے جو time period کے لیے فارمولا use ہوتا ہے وہ 2 pi under the root m by k کے برابر ہیں یہ فارمولا ہم use کرتے ہیں تو یہی time ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے ہم اس کی ویلیو اس میں ڈال لیتے ہیں 2 اور multiply کریں گے pi کی ویلیو 3.14 لکھتے ہیں under the root m کی ویلیو ہمارے پاس 0.2 ہے اور اس کو k کی اوپر divide کریں گے جو ہمارے پاس 4 ویلیو بنتا ہے اس کو آپ نے multiply کرنا ہے اور ان دونوں کو divide کر لیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح بن جائے گا 6.28 multiplied by under the root 0.2 کو 4 کی اوپر divide کریں گے تو یہ 0.05 آتا ہے اس کی root نکالے اور اس کے ساتھ multiply کر لیں تو ہمارے پاس final جو اس کا answer آئے گا وہ 1.38 سیکنڈ بنتا ہے 1.38 اس کی ویلیو ہمارے پاس 0.22 سیکنڈ آتا ہے اور اس کو 6.28 کے ساتھ multiply کریں گے تو 1.38 سیکنڈ اس کی ویلیو آتی ہے hope آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہوگی اگر آپ اس چینل کو پسند کرتے ہیں تو پلیز اس کو like کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں اور subscribe ضرور کر لیں بڑھتے ہیں question number 4 کی طرف question number 4 ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے at what angle must a pendulum be placed to create a restoring force of 4 newton on a bob with a mass of 500 gram ایک bob ہے جس کی mass 500 gram ہے اور اس پہ restoring force 4 newton لگ رہی ہے تو یہ کہتا ہے کہ آپ angle معلوم کر لیں کہ اس pendulum کو ہم کتنی angle سے displace کر لیں کہ یہ ہمارے پاس 4 newton restoring force create کر لیں تو ہمارے پاس جو اس کا data ہے given data ہم لکھ لیتے ہیں given data is equal to پہلا سب سے پہلے انہوں نے restoring force دی ہے جو کہ ہمارے پاس 4 newton کے برابر ہے دوسرا اس کا mass ہے جو کہ ہمارے پاس 500 gram کے برابر ہے اس کو ہم اگر kg میں لکھنا چاہتے ہیں تو یہ half kg بنے گا 500 gram is equal to half kg ہم نے angle معلوم کرنا ہے angle یعنی theta ہم نے اس کی معلوم کرنا ہے تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ simple pendulum میں جو ہمارے پاس component responsible ہیں جو restoring force کی طرح act کرتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے mg sine theta آپ لوگ کو پتا ہے mg sine theta یہ ہمارے پاس restoring force create کرتا ہے restoring force تو جو force ہمارے پاس اس case میں ہمارے پاس کس کے برابر ہوگا if is equal to mg sine theta اس کے برابر ہے ابھی ہم نے صرف theta معلوم کرنا ہے تو sine theta کو یہی پر چھوڑ دیں اس طرح sine theta is equal to mg کو ادھر divide کر لیں if divided by mg پہلے یہ معلوم کر لیں اور پھر اس sine کو بھی اس طرف کر لیتے ہیں اس طرح سے sine theta is equal to if کی ویلیو 4 ہمیں given ہے اور اس کو divide کریں گے ہم کس کی اوپر 4.9 کی اوپر 4.9 کی اس طرح کہ ہم اس کو multiply کریں گے 0.5 یہ ہمارے پاس اس طرح آتا ہے 0.5 کو آپ 9.8 کے ساتھ multiply کریں گے معذر بھی gravity یہ m اور یہ ہمارے پاس gravity تو یہ 4.9 بنے گا تو sine theta ہمارے پاس اس case میں برابر ہو جائے گا 0.816 ابھی ہمیں صرف theta معلوم کرنا ہے تو sine کو ادھر آکے یہ inverse ہو جائے گا theta is equal to sine inverse 0.816 اگر آپ اس کی sine inverse 0.816 کے لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کی ویلیو 54.6 آتا ہے تو theta اس angle ہمارے پاس یہ angle 54.6 degree کے برابر ہوگا بڑھتے ہیں question number 5 کی طرف اور question number 5 ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے what is the gravitational field strength at the top of mount Everest mount Everest کی اوپر جو ہے gravitational field strength یعنی g کی ویلیو کتنی ہوگی جس کی altitude یعنی اس کی انچائی 8954 میٹر ہے اگر pendulum length 1 میٹر کا ہم اس کی period جو ہے وہ 2.01 سیکنڈ ہو تو وہاں پہ gravitational جو ہے g کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہوگی تو ہم لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس اس کی length given ہے length is equal to 1 میٹر 1 میٹر length کا pendulum ہے اور اس کا time period جو ہے وہ ہمارے پاس 2.01 سیکنڈ ہے اور ہم نے کیا معلوم کرنا ہے g کی ویلیو ہم نے معلوم کرنی ہے یعنی اس کا یہ ہے اور ہمارے پاس 2.01 ہے تو یہ ہم نے اس کی g کی ویلیو ہم نے find out کرنی ہے g کی ویلیو ہم کس طرح find کرتے ہیں اس کیلئے جو time period کیلئے formula use ہوتا ہے وہ t is equal to 2 pi l by g ہم نے یہ g معلوم کرنا ہے تو اس کو تھوڑا modify کر لیتے ہیں دونوں طرف سے square لے تو یہ 2 square یہ square بن جائے گا 4 اور یہ pi square بن جائے گا اور یہ root square کی وجہ سے اس کا یہ جو root ہے وہ ختم ہو جائے گا اب g کو ادھر up shift کر دے اور t square کو ادھر لے آئیں تو یہ ہمارے پاس g is equal to 4 pi square l by t square یہ ہمارے پاس اس کے برابر ہو جائے گا اب ہم نے اس کی ویلیو پھوٹ کرنی ہے اس کی ویلیو آپ پھوٹ کر لے g is equal to 4 multiplied 3.14 square multiplied by 1 l کی ویلیو ہم 1 لیتے ہیں اور t square جو ہمارے پاس ہے وہ 2.01 square ہو جائے گا اس کے آپ نے کیا کرنا ہے 3.14 کی square کرنا ہے 4 کے ساتھ multiply کرنا ہے 1 کے ساتھ بھی اسی بھی ویلیو اس کا بھی square کرنا ہے پھر اس ویلیو کو اس کی اوپر divide کرنا ہے تو final جو آپ کے پاس ویلیو آئے گی 9.76 نیوٹن پر کیجی ہمارے پاس اس کی ویلیو آتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ نیوٹن پر کیجی is equal to meter per second square بڑھتے ہیں ہم question number 6 کی طرف اور question number 6 ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے یہ اس چپٹر کا last assignment ہے a sound wave of wave length 1.7 multiplied 10 power minus 2 meter sound wave ہے جس کا length ہمارے پاس 1.6 1.7 multiplied 10 power minus 2 meter ہے calculate the frequency of sound آپ نے frequency sound کی معلوم کرنی ہے اگر اس کی velocity 343.4 meter per second ہے تو بہت simple question ہے given data ہم اس کی نکال لیتے ہیں given data میں ہمارے پاس سب سے پہلے انہوں نے frequency دی ہے اور frequency ہمارے پاس sorry سب سے پہلے انہوں نے view link دیا ہے یہ ہمارے پاس یہ wave length اس کو lambda سے ہم لکھتے ہیں wave length is equal to 1.7 multiplied 10 power minus 2 meter اور speed of sound جو ہیں وہ ہمارے پاس v is equal to 343.4 meter per second ہے اور ہم نے کیا معلوم کرنا ہے frequency ہم نے معلوم کرنی ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کیلئے ہمارے پاس مشہور equation ہے جو کہ ہمارے پاس برابر ہے v is equal to frequency multiplied by lambda frequency معلوم کرنی ہے تو lambda کو ادھر divide کر لیں frequency is equal to v divided by lambda اس میں view lio put کر لیں v کی view lio ہمارے پاس 343.4 اور اس کو ہم divide کریں گے کس کی اوپر 1.7 multiplied by 10 power minus 2 یہ minus 2 پر جا کے plus 2 بنے گا اور 343.4 کو 1.7 کی اوپر divide کر لیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح بنے گا 202 multiplied 10 power 2 hertz اگر آپ اس کو اس طرح لکھنا چاہتے ہیں یا ادھر اس کا پوائنٹ ادھر لے آئے تو یہ ہمارے پاس 2.02 multiplied 10 power 4 hertz بنے گا یہ اس کا last question ہے ہمارے پاس آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا کوئی بھی مشکل ہیں تو پلیس کمنٹ کر لیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور میرے ایک ہزار سبسکرائبر پورا کرنے میں مدد دیں شکریہ